ناظرین اس وقت ہم روانہ ہیں چالی درہ ڈیم کی طرف صوبہ خورسان رزوی میں واقع مشہد بہت سارے پرکشش مقامات کی مذبانی کرتا ہے جو ہر سال بہت سارے ظاہرین اور سیر و سیاحت دونوں کے لیے اپنی طرف متوجہ کرتا ہے ان پرکشش مقامات میں سے ایک چالی درہ ڈیم ہے جو شہر سے تقریباً 28 کلومیٹر دور بجانب مغرب ایک وادی میں واقع ہے جہاں تقریباً 45 سے 48 منٹ آپ کو لگتے ہیں تو جناب ہم پہنچ گئے ہیں چالی درہ اور یہاں پہ ہم اپنی گاری پارک کریں گے اور پھر چلتے ہیں شیئر لیفٹ کی طرف اور یہ تھوڑا سا پہلے آپ کو جو مین انٹرنس ہے یہ دکھا رہے ہیں اور یہ ایک ہوتل ہے اور ساتھ جو ہے وہاں پہ ٹکٹ ہوگی اور پھر ٹکٹ کے بعد ہم شیئر لیفٹ پہ بیٹھ کے جائیں گے اور ادھر یہ اس سائٹ پہ دیکھیں تو یہ خورسان کی پہاڑیاں ہیں کیا خوبصورت منظر پیش کر رہی ہیں ماشاءاللہ ٹکٹ ہم نے یہ لے لیا ہے یہ چیئر لیفٹ ہے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور یہاں سے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں سلام علیکم دوستو اس وقت ہم چالی دارہ میں ایک ویسٹنگ پوائنٹ ہے ایک سپوٹ ہے وہاں پہ ہم پہنچ ہوئے ہیں یہ دیکھیں چیئر لیفٹ ہے اور میرے پیچھے وہاں سے ہم بیٹھے تھے اور بھی اوپر جا رہے ہیں وہاں پہ ایک ڈیم ہے وہاں پہ ایک جھیل ہے لیک ہے اور لیک میں بوٹنگ ہے تو بوٹنگ بھی انشاءاللہ ہم نے اس کی ابلیت لے لی ہے مطلب ٹکٹ لے لی ہے اور یہ جناب پاکستانی روپیز میں بلیت اور اس چیئر لیفٹ کا جو ہے ٹوٹل آٹھ ہزار روپے اس کا بان رہا ہے ٹوٹل بیل تو کافی ہائٹ پہ ہم جا رہے ہیں اور صاحب کو دکھاتے ہیں آگے بھی یہاں آپ اگر آنا چاہیں تو بہت آسان ہے مشہد المقدس سے ٹیکسی آپ کو بہ آسانی چالی دارہ لے آئے گی جہاں آپ اپنے دوستوں کے ساتھ جوش خروش سے بھرا ایک دن شاندار دن گزار سکتے ہیں ماشاءاللہ چالی دارہ ڈیم یہ آپ کو میرے سامنے دکھائی دے رہا ہے بہت ہائٹ پہ ہم لوگ اور نیچے آئے یہ ڈیم کا پانی جو ہے وہ بہت خوبصورت نظارہ پیش کر رہا ہے تو پہنچتے ہیں جی ڈیم تک یہاں آپ نہ صرف خوشگوار قدرتی نظاروں سے لطف اندوز ہوں گے بلکہ یہاں بہت سی سہولیات بھی دستیاب ہیں مثلا چیئر لفٹ جو آپ کو ڈیم تک لے جاتی ہے اور اس کے علاوہ منی ٹرین کے ذریعے بھی آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں اس کے علاوہ جہاز رانی کشتی رانی جمپنگ اور بہت سے دوسرے شاندار مواقع کیبل کار پانی وغیرہ سے محضوظ ہو سکتے ہیں اور پھر جو چیئر لفٹ اور پھر چیئر لفٹ جو کہ پہاڑ کو سر کرتی ہے اور پھر اترائی کی طرف جب وہ بڑھتی ہے اور نیچے سبزہ زار ہوتا ہے اور ڈیم کے پانی کو عبور کرتی چلی جاتی ہے آپ کے سفر اور خوشی کو وہ دوبالہ کر دیتی ہے میرا یہی آپ کو اپینین ہے کہ جب آپ مشہد میں ہوں تو اس سے مت چھوڑیے گا تو ناظرین اہستہ اہستہ ہم اپنی منزل کی طرف منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں اور کچھ جو ہیں ٹورسٹ وہ واپس جا رہے ہیں اور ہم جا رہے ہیں وہاں پہ تو وہاں پہ جا کے آپ کو وہاں کا محول دکھاتے ہیں کس طرح سے وہاں پہ کشتی رانی ہوتی ہے جہاز رانی ہوتی ہے جمپنگ کا جو ہے وہاں پہ وہ کیا ہے اور چھوٹی منی بوٹس جو پاؤں کے ساتھ چلائی جاتی ہیں اور سلو ہوتی ہے بہت زیادہ تو وہ بھی ہے لیکن ہم نے تو جہاز والی جو جہاز رانی ہے وہ کی ہے کیونکہ وہ ذرا فاسٹ ہوتی ہے تاکہ ٹائم ہمارا جو ہے تو یہ نیچے دیکھیں کتنا خوبصورت منظر پیش کر رہی ہے نیچے ڈیم کا پانی بہت خوبصورت منظر پیش کر رہا ہے اور یہ سائیڈوں پہ جو سبزہ ہے وہ اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتا ہے اور کچھ شیئرز جو ہیں وہ خالی بھی جا رہی ہیں اور نیچے جو ہیں یہ دیکھیں دو کشتیاں ایسی ہیں جو پاؤں کے ساتھ چلائی جاتی ہیں اور ان کو نیچے اور یہ ہے جی جہاز رانی بہت خوبصورت جگہ ہے دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے تو یہ اوپر سے ہم نے اس کو کور کیا ہے ہم نے لینے کی کوشش کی ہے بہت آباس قریب ہے انشاءاللہ ہم پہنچنے والے ہیں جی نزدیک آگئے ہیں اور ان نیچے پہنچ کے پھر آپ کو شاندار بہت خوبصورت بہت ہی عالی بہت شیش روڑ بھی پہو روڑ ہی خوش اس پچھا اتر جائیں اتر گیا ہے جی جیر لیفٹ سے یہ وہ جگہ ہے تو اب ہم خروجی کی طرف جائیں گے خروجی نہیں بوٹنگ بوٹنگ بہت ہی خوبصورت طریقے سے سجایا گیا ہے اور بڑے اچھے اچھے جو ہیں پھول رکھے گئے ہیں اور یہ ایک بھاڑی علاقہ ہے جہاں پہ آپ ڈاؤن جہاں پہ ہوتے ہیں تو وہاں پہ سیڑیاں لگا دیتے ہیں جی ہاں ہائٹ پہ ہیں جی سرزمین بوزی اور نیچے یہ ادھر پی لیٹ کر رہے ہیں ہی لڑے ہی موسیقی 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 یہاں پہ جیکٹس ہیں یہ پہن کے آپ نے بوٹنگ کرنی ہے تو جیکٹس پہنتے ہیں جی پھر چلتے ہیں بوٹنگ کی طرف موسیقی 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 ناظرین ہم باپس کیلئے کیا لکھتے بہت چکے ہیں اور واپس ہم جا رہے ہیں جہاں پہ ہماری گاڑی رکی ہوئی ہے اس پہاڑی کو ہم نے سامنے والی کو کلیئر کرنا ہے اور پھر نیچے ڈاؤن ہو کے اتر جانا ہے ناظرین یقیناً آپ کو آج کا یہ ہمارا جو سفرنامہ تھا پسند آیا ہوگا اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کو خوبصورت مقامات پر ہسٹوریکل پلیسز پہ اور تاریخی مقامات جو ہیں وہ کسی بھی حوالے سے ہوں وہاں پہ آپ کو لے جاؤں اور یہ ہم پہاڑ کی ٹاپ پہ پہنچ کے اب نیچے جا رہے ہیں جہاں گاڑی ہماری پارک ہوئی ہے اور جہاں سے سٹارٹ ہم نے لیا تھا ہم ملتے ہیں اگلی کسی بہترین اور تاریخی اور خوبصورت مقام پر تب تک کے لئے اپنا بہت خیار رکھنا اللہ تعالی ہم سب کی محافظت فرمے اللہ تعالی ہم سب کو آسانی عطا فرمے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ